راول پنڈی میں سبزیوں کی قیمت بھی آسمان سے باتے کر رہی ہیں لیمون کی قیمت بارہ سو روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے پھول گوبی اور بھنڈی کی قیمتوں میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے تفصیلات بتا رہی ہیں دنیا نیوز کی نمائندہ اسما شاکت جب بالکل مہنگائی کا جن جو ہے وہ ایک بار پھر سے بے کابو ہو چکا ہے اور شہریوں کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے اس وقت میں اسلام آباد کی اتوار بزار میں موجود ہوں اور جس سبزی کی بات کی جائے جو روز مرہ کے استعمال میں ہوتی ہے ایک عام شہری کے استعمال میں ہوتی ہے وہ سب تمام چیزیں جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہیں بھنڈی کی اور اگر بند گوبی کی بات کر لی جائے تو پھول گوبی اور جو بھنڈی ہے وہ دس فیصد جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس وقت جو ہے بھنڈی کی قیمت جو ہے وہ نوے روپے کلو جاری ہے جبکہ بند گوبی کی قیمت جو ہے وہ بھی نوے روپے کلو جاری ہے اگر بات کر لی جائے لیمو کی تو بارہ سو روپے کلو لیمو جا رہا ہے وہ لیمو جو گرمیوں میں لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ بلکل ایک غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہو چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کر لی جائے ادرک کی تو اس وقت ادرک جو ہے وہ دو سو آٹھ روپے کلو ہے جبکہ لحسن جو ہے وہ چار سو آٹھ روپے کلو جارہا ہے پیاز جو ہے وہ سو روپے کلو جارہا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو روز مرا کے استعمال کے چیزیں ہیں وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور چلے گی اور لوگ یہی شکایات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک آدمی جس کی جو مہانہ سیلری ہے وہ کم ہوگی وہ روز مرا یہ تمام چیزوں کو کس طرح سے استعمال کرے گا تو حکومت سے یہی اپیل کی جا رہا ہے کہ مہنگائی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے تاکہ عام آدمی کے لیے جو ہے یہ تمام چیزیں خریدنا جو ہے وہ آسان ہو سکے